موسیقی 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 کی آہ راہل گانڈی کے آنے پر کیا ہوگا میں ایک بس سمجھے ابھی پچھلے آہ لگ بک دو سال سے راہل گانڈی کے رہنے پر کیا ہوا ہمم اصل میں کانگریس کو سمجھنا چاہیے کہ جو گانڈی نام سے ووٹ پڑھتا ہے کانگریس کو وہ کانگریس کو ووٹ پڑھنے بند ہو گئے ہیں ہمم آج گانڈی جی گانڈی کے نام پر سونیا گانڈی جی راہل گانڈی کے نام پر ووٹ پڑھتا نہیں اور وہ جو چھبک تھا گاندی نام کو ٹرانسیٹ کرنے کا ووٹ مہنگ میں وہ رہا نہیں اس لیے کامرس اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی چمتکار ہوگا چمتکار تب ہوگا جو راجنیتی میں کوئی ویکیوم ہو تو چمتکار فل کریں گا نا جی آپ کو لگتا ہے کہ نرندر موڈی جی کوئی ویکیوم چھوڑیں گے ان کے لیے جتنا کام جتنی سپیڈ سے جتنی بڑیہ کام ہو کر رہے ہیں کوئی ویکیوم چھوڑے گن دوسری بات ہے کہ ان کے پرسی بھی ہو چکی وزن دی پارٹی آپ دیکھئے پنجاب میں تھوڑے دن پہلے تک رہول گاندی کو کہتے تھے جہاں ہمارچل میں جہاں اورناچل میں جہاں اترانچل میں کیرلا میں کناڑکا میں ایک ڈسکونیکٹ ہے گاندی فیملی کے ساتھ وہ بن نہیں پا رہا کیونکہ ڈسکونیکٹ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی اوٹ نہیں لاسکتے اور دوسرا گاندیز بھی رہول گاندی و سونیا گاندی دونوں بھی کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی ایم بلے ساتھ بات چیز دوار کرتے نہیں یہ جو اس لانچل اورناچل میں ہوا اسی کا ایک قارن ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بنائے بشک ان کی ان کا انٹرل میٹر ہے پر اب یہ ڈائنیسٹری واد اور یہ جو سب چلنے والا نہیں اور یہ بہت ان کو کانگریس کو آتم میچنگ کرنا چاہیے اور اپنے یہاں سے کوئی نئے نیترس کو جھوڑنا چاہیے اس پکار کے لوگ جو زمین سے نکل کر رہے ہیں جن کو زمین کا پتہ ہو جو زمین سے جڑے ہو کبھی زمین پہ جا کر کوئی کام کیا ہو ایسے لوگوں کو پارٹی کا ایسے بنائے نا کوئی کانگریس کرنے تھا تھوڑا ہے کہ صرف گاندھی کے علاوہ کوئی چلے گا نہیں تو ایسے لوگ جب آئیں کہ تو ہو سکتا کانگریس ہروایف ہو جائے پر اب سوچے راہول گاندھی یا سونیا گاندھی کے رام پر کانگریس ہروایف ہوگی مجھے نہیں دکھتا امریش رنجن جی نہیں میں پہلے ارپی سن سر سر کا دو پہلا بیان کہوں گا کہ گاندھی کے نام پر بوٹ لیکن اتفاق کہیے کہ آج بھی مودی جی جو سنگ کے پجاری ہیں جو ننکی بیچار دھارا ہمیشہ مہاتمہ گاندھی سے الگ رہی آج اسی گاندھی پر وہ بھی بوٹ مانگنے جاتے ہیں پہلا چیز تو گاندھی سب اور کسی چیز کو مت ہو لیے ویکتی کی ایک اپنی پر چاندہ سر میں کہہ رہا ہوں آپ سنگ کے بات کو سر سنگ لیجئے اور رہی بات چمتکار کی بات کر رہے ہیں لوگتانتر کی بات کر رہے ہیں سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو کچھ دن پہلے یہی لوگ اتراکھنڈ میں ان کو ریزلٹ ملا ہے اور تیسری چیز کہہ رہا ہوں جو ایک جمین سے جوڑے لوگوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں تو ان کی سمجھ وہ کہاں گئی کہ گجرات سے ایک تریپا جن کے اوپر کریمنل کیسے چل رہے تھے اور ابھی بھی کچھ چل رہے ہیں امیت ساہ جی کو کیا یوگتہ تھی کی جس کے وجہ پہ انہوں نے ادھرچ بنایا میں معافی چاہتا ہوں اپنی بات کہنے سے پہلے سوکی آپ آپ کس کے لیے شب افشرت اسمار کر رہے ہیں سر آپ کو جوڑ سے بلنے سے کہ کوٹ کے ہو جس میں ان کو تریپار کا قرار دیا گیا تھا اور ان کو گجرات ہوسنے کی انمتی نہیں تھی اور نہیں گھوٹے تھے سر وہی حال ہے آپ لوگوں کا جب تیز بول لینے سے سچ اور جھوٹ کو بدلہ نہیں جا سکتا اپنی پرسل پروپٹی منا دی کیا سر تو آپ کی سرکار ہے چیلینج کرتا ہوں آپ کے چیز چینل پہ اور کر چکے ہیں پالیا میں آپ کا چیلینج چیل ہے امریز جی اور ارپی جی مدر پہ حملہ بھٹکے ہری شکرہ جی چیلینج کرے گا امریز جی اور ارپی جی آؤں گا میں آپ کے پاس سر ایک سوال ہے میرا کیا ان کو تری پارننگ کیا گیا تھا چیلینج کرتا ہوں آپ دیجئے ارے کس کو ارے کوئی مقدمہ نہیں نہیں تری پار کھائے گا مقدمہ آرے ہیں وہ بڑے سینئر ہیں آپ نے ساجی سی آپ نے اتنکواجی کو ساتھ مل کر آپ نے دیش جریوں کو ساتھ مل کر آپ نے لسکرے توبہ کے ساتھ مل کر ارے ایک سوال کر دیجئے جو پس پڑک ہے ارے سار آپ کے مدہان منتری بریانی کھانے جاتے ہیں ایس آئی کے ایجئے گزارش آپ دونوں سے چرچہ ڈائیوٹ نہ ہو بات چونکہ راہل گاندھی کی آج ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم اسی مدے پر بات چیئے تو حریف شپڑا جی جو بات آرپی سنگ جی نے کہی کہ گاندھی پریوار کے نام پر اب ووٹ نہیں ملیں گے اگر جنتہ کے بیچ میں جائیں گے کانگریس پارٹی کو چاہیے کہ آدمی چنطن کریں اور کوئی ایسا چہرہ جو کی فیلڈ میں کام کر چکا ہو اس کو یہ ذمہ داری سواپ ہے تو زیادہ بیٹر ہوگا یہ آج پر سنگ جی کا کہنا ہے آپ کی پرتیقریہ چاہوں گا لیکن سنگ صاحب کا نظریہ اپنا ہو سکتا ہے امریش سنجن جی کا پگو کی پارٹی پر وقتہ کی طور پر ہے ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب چین نے انیس سو باسٹ میں بھارت کی پیٹ میں چھوڑا گھون پا تو پندک جوہرہ نہرو اس وقت بہت کافی کافی بدل بہتاش ہوئے چین کے روئیے سے تو سنگٹن میں لگ رہا تھا کہ انہیں اب پارٹی میں کچھ ویروت کس پر اٹھ رہے گے تو انہوں نے سب سے یوگیا آدمی میں آپ کو بتاؤں کاغرس والوں نے تو اپنا کامران جی کا نام سنا ہوگا حالانکہ انہیں بہت زیادہ ہندی اور انگریزی نہیں آتی تھی لیکن سنگٹن آت وقت شکتی جو تھی سنگٹن کو سبھالنے کا دائت ہو جو تھا تو ان کے پاس کافی انہوں بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ آئیے کامران جی آپ سنگٹن کو سبھالنا آپ کا کام ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کاغرس کے بھیتر کے لوگ بہت زیادہ آپ پریبکو ہیں یا انہیں پریبکو دا بھی کمی ہے مجھے لیکن لگتا ہے یہ اس کا اندھرک مابلہ ہے کیونکہ پارٹی کے جس طرح کا محول بن رہا ہے وہ راہل گاندھی کو سمرتن دے گے راہل گاندھی لیکن کاغرس پر یوگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لے لیکن ایک بات یاد دلانا چاہوں گا کہ جب کوئی آدمی ووٹ کیچر نہیں رہتا تب تب کاغرس کا اتحاس دہا ہے کہ اس میں ودرو کے سور اٹھے ہیں اپات کال کے بعد جب جو چلاب ہوئے تھے اس میں شریفتی درہ گاندھی کی پارٹی کاغرس کو بہت قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا حالکہ یہ دیگر بات تھا کہ انہیں انیس بھی نے یا ڈھائی سال بعد مرادی زیسائی کی ستکار کو پلٹ دیا تھا لیکن تب بھی کاغرس کا اتحاس رہا ہے کہ کاغرس میں ودرو کے بیجھ اٹھتے ہیں اور کاغرس کا کہیں نہ کہیں بھی بھاجت ہوتا ہے اگر راہل گاندھی بھوشے میں اپنے آپ کو ووٹ کیچر بنا سکیں یہ ان کا کام ہے بیسلا دینے والا کون ہوتا ہوں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا نریندر موڈی کے قدر کے مقابلے وہ خود کو کھڑا کر پائیں گے یہ سوال پر منتر کاغرس کو بھی کرنا چاہیے اور ویسے بھی یہ راشتر جو ہے بہت بہت ویلیڈ پوائنٹ کیا نریندر موڈی کے برابر کا قدر راہل گاندھی جو موجودہ اسثتیاں ہیں لے پائیں گے پورے طریقے سے سکچا میں اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا ایک اندھے کے طور پر نہیں ہر پارٹی کا ایک اپنا وصول ہوتا ہے اور بڑا اچھا انہوں نے جب ویدروہ کے سور بولے میں کہوں گا اس میں کئی بار لوگتنتر کے سور کہنا چاہیے کیونکہ لوگتنتر پر اگر چلتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے تانہ ساہی رویہ جہاں پر اپنا جاتا تو وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتا آج بڑا کلیر کہوں گا کہ موڈی جی کتنے اچھے ہیں کتنا ان کا بڑا اسٹیچر ہے پر ایک ایسے پردھان منتری ہے جن کو ایک تانہ ساہ کا دھگمہ مل چکا اور میں کہوں out of the public میں نہیں لیکن جہاں بھی بی جی پی کے نتاؤں سے بھی بات کریں بڑے بڑے منسٹری بھولتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے ایک ویکتی ہے دو ویکتی ایک کی سرکار یہ چل رہی ہے چیلا اور گرو تو ان چیزوں سے ہماری پارٹی کبھی نہ کوئی اتفاق رکھتی ہے اور نہ کوئی ویکتی کو بڑا مانتے ہیں نہ کسی کو ہم چھوٹا مانتے ہیں ہماری ایک سمانتہ کی راجنیتی کرتے ہیں اور ہماری پارٹی اپنے بیچاروں پر رہے گی اب وہ بھو بھی آپ آنے والے سمیں میں دیکھیں گے 2019 میں دیکھیں گے کانگریس پارٹی کی سرکار بنے گی دو سال میں ہی پہلی کار میڈام آپ ہی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی جس کو بھی ادھیاکش بنائے چاہے وہ راحل جی ہو ایکس ہو وائی ہو اس کے نترنت میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے چناب سے پہلے محمد سنگھ جی پردان منتری بنے تھے کی نہیں دوہجار چار میں تو ایسے ہی خیاس لگایا جارتے ہیں سزما سراج جی اپنے بال چلوانے کو اتر تھی بہت سارے چلے عربی سنگھ جی پرکار بنی دیش کی جنتہ چاہتی کہ وہ پردان منتری بنے لیکن انہوں نے نہیں بنے تو وہ تو وقت بتائے گا ابھی اتنے جلدی بیان باجی کر دینا کل کیا ہوگا کل کا ابھی چینل سے میں نکلوں اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں من جاؤں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اتنے لمبی سنگھ جی اگر راحل گاندھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوکارتہ نہیں ہے راحل گاندھی سونیا گاندھی کہ کوئی نیا چہرہ لانے کی ضرورت ہے کانگریس کارے کرتا کچھ ایسے بھی جو لگاتار مان کرتے آ رہے ہیں کہ کم سے کم پرینکا گاندھی کو ہی کمان دے دیجئے اس سے آپ سہمت ہوں گے یا نہیں میں تو یہ کانگریس کا اندرولی فیصلہ ہے وہ راحل گاندھی کو بنایا بڑا ساجت کو بنایا جو ان کا نہیں نہیں یہ ان کا سب کی ان کا اندرولی فیصلہ ہے میرے کو لگتا ہے آج گاندھی نام سے ووٹ نہیں پڑھ رہے ان کو وہ راحل گاندھی کو بنایا پرینکا گاندھی کو بنایا پیشک ان کا جو ایک بچھڑا ہو بھائی ہے بڑا ساجت جس کے لیے سونیا گاندھی سائے راز روتی رہی تھی یا باتلا اس میں کانڈ ہو تھا آج جو باہر جا کر کہتے ہیں میں باتلا اس کا بدلہ لوں گا یا اس کا بنائے یہ ان کا کام ہے پرنس تو سمجھ لیجئے آج گاندھی نام چھو تو ووٹ پڑھ لی رہا دیش میں اور نہ آنے والے سمجھ دکھنے والا مجھے لگتکتا ہے کہ ووٹ پڑے گا چلیٹھی کے تینوں خاص میں مان رہی ہے ہم ہر ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے میں ہاپر اکروم بریک کے بعد جلد دوٹیں گے اور اس سرچہ کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر کامان اگر ملتی ہے تو کیسا کرشما راحل گاندھی کا ہوگا